فصل آج مصنف آپ کو جمع کے بارے میں بتلائیں گے بھئی کہ جمع کی سے کہتے ہیں تو سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں المجموع اسم دل على احاد احاد افراد بھئی افراد کہ مجموع جو ہے وہ ایسا اسم ہے دیکھو اسم نکرہ آیا اور اس کے بعد دل فیل آیا تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا کہ جمع وہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے على احاد افراد پر کس پر؟ افراد پر تو احاد دیکھیں احاد جمع کا لفظ لے کر آئے جمع کا تو احاد کئی افراد بھئی کئی افراد تو کہتے ہیں المجموع اسم دل على احاد اسم کے جمع جو ہے وہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرے کئی افراد پر مقصودتن بحروف مفردی ہی بحروف مفردی ہی یہ ہا ہے بھئی ہا یہ تاکہ نقطے اوپر لگے ہیں میری کتاب میں یہ کتابت کی غلطی ہے مفردتن نہیں بلکہ مفردی ہی مفرد کے ساتھ ہا زمید جڑی ہوئی ہے بھئی اچھا اور دیکھیں احاد جمع ہے اور جمع کے بعد مقصودتن واحد مؤنس کا سیغہ لائے اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جمع بتاویل جماعتن واحد مؤنس کے حکم میں ہے تو عموماً عربی میں آپ دیکھیں گے اس کی صفت واحد مؤنس لائی جاتی ہے اسی طرح اس کی طرف واحد مؤنس کی زمید لوٹا دی جاتی ہے تو یہ مقصودتن صفت ہوئی آحاد کی اور موصود صفت کے ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ میں نے کیا بتلایا کہ موصود سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لیا ہے انہ کرا کے اندر تو کہتے ہیں جمع جو ہے وہ ایسا اسم ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایسے افراد پر مقصودتن بحروف مفردی ہی مقصودتن کے جن کا ارادہ کیا جائے جن کا قصد کیا گیا ہو بحروف مفردی ہی اسی کے مفرد حروف کے ساتھ اسی کے مفرد حروف کے ساتھ بی تغیر ما کچھ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ بھائی دیکھئے مثلا رجل ہے رجل اس کی جمع میں رجال لاتا ہوں دیکھو رجل دلالت کر رہا تھا ایک فرد پر لیکن رجال دلالت کر رہا ہے کئی افراد پر رجال کا معنی ہے کئی آدمی تو کئی افراد پر یہ دلالت کر رہا ہے اور دیکھئے وہی مفرد کے حروف ہیں مفرد میں کیا تھا را جیم لام را جیم لام انہی میں تبدیلی کر دی کیسے رجل را پر زبر تھا اور رجال میں را پر زیرہ لے آئے اس کے بعد رجل میں جیم پر پیش تھا رجال میں جیم پر زبر آ گیا اور جیم اور لام کے درمیان علف کا اضافہ کر دیا گیا تو دیکھو رجل کی جمع کیا بن گئی رجال دیکھا وہی مفرد والے حروف ہیں انہی میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دی تو اب یہ مفرد پر نہیں دلالت کر رہے یہ فرد پر دلالت نہیں کر رہے بلکہ اب کئی افراد پر دلالت تو کس میں تبدیلی کی اسی کے مفرد کے حروف میں تو یہی بات بیان کر رہے ہیں اب دیکھئے ساری تاریخ المجموع اس مندل علا آحاد مقصودت بحروف مفردی بی تغیر ما کے جمع جو ہے وہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے افراد کا جن کا قصد کیا جائے جن کا ارادہ کیا جائے بحروف مفردی اسی کے مفرد حروف کے ساتھ بی تغیر ما کچھ تبدیلی کرتے ہوئے کچھ تبدیلی کے ساتھ اِمَّا لَفْزِيُن پھر یہ جو تبدیلی ہے کچھ یا تو لفظی ہوگی یاد رکھئے یہ جو تبدیلی کی جائے گی کبھی تبدیلی لفظن ہوگی یعنی باقاعدہ تلفظ سے ہی تبدیلی کا پتہ چلے گا اور بعض اوقات تلفظ سے پتہ نہیں چلتا تو وہاں تبدیلی تو آئی ہے لیکن وہ کونسی تبدیلی ہے تقدیلی یعنی فرض کر لیں آپ کہ تبدیلی آ چکی ہے بظاہر لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تبدیلی لفظوں میں آ جائے اس کی مثال تو میں نے بیان کر دی رجل کی جمع کیا ہے رجال دیکھو تلفظ ہی بلکل الگ الگ ہے رجل فعل وزن اور رجال فحال وزن تو دیکھو بلکل وزن ہی الگ تلفظ سے ہی فرق ہو رہا ہے اور بعض اوقات تلفظ سے فرق نہیں ہوتا جیسے جیسے بھئی کشتی کو عربی زبان میں فا لام اور چھوٹا کاف یہ آگے آ رہا ہے اگلی سطر میں ہی کشتی کو کیا کہتے ہیں فلکن ایک ہو تب بھی کہتے ہیں فلکن اور جمع ہو کشتیاں پھر بھی کہتے ہیں فلکن تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تو جمع جو ہے اس میں کیا کی جاتی ہے لفظوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جاتی ہے کچھ تغیر ہوتا ہے تو جواب یہ کہ یہاں تغیر آیا ہے لیکن تقدیراً ہے بھئی آپ فرض کر لیں لفظوں میں تو نہیں آیا لیکن تقدیراً تبدیلی ہے یہاں پر یعنی فرض کرنا پڑے گی آپ کو یعنی کہ فلکن جب مفرد تھا تو یہ فعلن وزن پر تھا اور یاد رکھئے یہ فعلن وزن مفرد کے لئے بھی آتا ہے اور جمع کے لئے بھی آتا ہے جمع کے لئے بھی آتا ہے جیسے قفلن قاف دو نقطوں والا فالا قفلن تالے کو کہتے ہیں بھئی تالا تو قفلن جیسے یہ بروزن فعلن ہے اور یہ فعلن کونسا ہے مفرد والا تو یوں کہیے یہ فعلن وزن مفرد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لئے بھی تو جب فلکن مفرد تھا تو یہ مفرد والے فعلن وزن پر تھا اور جب یہ فلکن جمع کے لئے آپ لائے تو یہ جمع والے فعلن وزن پر چلا گیا تو بظاہر تلفز ایک جیسا لیکن آپ فرض کر لیں تبدیلی آ چکی ہے پہلے یہ کون سے فعلن وزن پر تھا مفرد والے اور اب کون سے فعلن وزن پر ہے دیکھا تو بظاہر بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن آپ فرض کر لیں کیونکہ انہوں نے ذابطہ کیا بنایا ہے کہ جمع میں ہمیشہ کیا آتی ہے تبدیلی آتی ہے ہمارا ذاہم ایسا ذابطہ بنایا سارے عربی زبان کے الفاظ آ گئے اس کے اندر ایک آدھ باہر رہ گیا تھا جیسے فلکن اس میں تو تبدیلی نہیں آ رہی اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہاں اگرچہ لفظاً تبدیلی نہیں آئی لیکن تقدیراً تبدیلی آ چکی ہے پہلے فلکن کس وزن پر تھا مفرد والے فعل وزن پر تھا اور اب کونسے فعل وزن پر ہے جمع والے سورہ سمجھ میں آگئے کہ تو کہتے ہیں وہ تبدیلی جو ہوگی وہ جو تغیر ہوگا اما لفظی یون یا تو لفظی ہوگا کہ رجال انہی رجل جیسے رجال کا لفظ ہے رجل کی جمع میں اور تبدیلی تبدیلی ہوگی یعنی فرض کر لیں گے اگرچہ بظاہر کوئی تبدیلی نہیں آئی کا فلکن علا وزن اس دن جیسے کہ فلک اس دن بھئی دیکھئے اسد اسد کہتے ہیں عربی زبان میں شیر کو اس کی جمع آتی ہے اس دن حمزہ پر زمہ ہے سین ساکن ہے اس دن پر وزن فعلن تو لہذا یہ اسدن کس وزن پر ہے فعلن لیکن یہ فعلن کونسا ہے جمع والا ہے تو لہذا قفلن بھی فعلن وزن پر ہے اور اسدن بھی کونسا وزن ہے فعلن وزن ہے تو لہذا اب وہ یونی بتائیں گے آپ کو کہ یہ فعلن مفرد والا ہے یہ یونی بتائیں گے یہ فعلن کونسا ہے جمع والا ہے بس جب مفرد ہو تو کہیں گے مثلا جیسے فلکن جب کہیں گے مفرد ہو تو یہ قفلن وزن پر ہے اور جب یہ جب یہ فلکن یہی فلکن جمع ہو تو کہیں گے یہ اس دن وزن پر ہے یعنی اب وہ جمع والے فعلن وزن پر ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں کہ فلکن على وزن اس دن جیسے کہ فلک جمع جو ہے على وزن اس دن یہ کس وزن پر ہے اس دن وزن پر ہے فَإِنَّ مُفْرَدَهُ أَيْزَن فُلْكُن اس لئے کیونکہ اس فلکن کا مفرد بھی فلکن ہے لیکن وہ کس وزن پر ہے وہ قفلن وزن پر ہے آگے دیکھئے بھئے فَقَوْمٌ وَرَحْتٌ وَنَحْوهُ وَإِنْ دَلَّ عَلَى آحَادٍ لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعٍ اِذْلَا مُفْرَدَ لَهُ کہتے ہیں بھئے قَوْمٌ اور رَحْتٌ جیسے الفاظ قوم یاد رکھئے یہ مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں تین سے لے کر دس تک بھئے افراد ہوں اور اسی طرح رہتن بھی مردوں کی جماعت تین سے لے کر دس تک افراد ہوں تو اس کو قومن اور رہتن بھئے تو کہتے ہیں قومن اور رہتن جیسے الفاظ جو کئی افراد پر دلالت کرتے ہیں تو کہتے ہیں قومن اور رہتن جیسے الفاظ وَنَحْوهُ وَإِنْ دَلَّ عَلَى آحَادٍ اگرچہ یہ کئی افراد پر دلالت کرتے ہیں لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِجَمْعِن لیکن یہ جماع نہیں ہیں اِذْ لَا مُفْرَدَ لَهُ اس لیے کیونکہ ان کا مفرد نہیں جماع میں آپ کو بتلایا تھا نا کہ جماع کسے کہتے ہیں جو افراد پر تو دلالت کرے گا لیکن کس طرح دلالت کرے گا کہ اسی کے مفرد کے حروف میں کچھ تبدیلی پیدا کریں گے آپ اور جبکہ قومن اور رہتن اور اس جیسے الفاظ ان کا تو مفرد ہے ہی نہیں یہ خود ہی مفرد ہے قوم کی جمع اقوام تو یہ تو خود ہی مفرد ہے تو مفرد کے الفاظ یہاں یعنی اس کا کوئی الگ مفرد ہے ہی نہیں جس میں تبدیلی پیدا کر کے پھر اس کا پہلے یہ ایک پر دلالت کرتا ہو اور پھر تبدیلی کے بعد یہ تین یا زیادہ پر دلالت کرنے لگے ایسا تو یہاں نہیں ہے اور جمع میں یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی مفرد ہونا چاہیے یعنی جو ایک فرد پہ دلالت کرے اور پھر اس ایک والے لفظ مفرد کے لفظ میں تبدیلی پیدا کر دی جائے اور وہ پھر کئی افراد پر دلالت کرنے لگے جیسے رجلن ایک فرد رجل پہ دلالت کر رہا تھا پھر اسی میں تبدیلی پیدا کر دی گئی تو اب وہ کیا رجالن اب وہ کئی افراد پر دلالت کر رہا ہے جبکہ قوم اور رہتن وغیرہ میں ایسا نہیں یہ تو خود ہی مفرد ہے اور مفرد ہونے کے باوجود یہ کتنے پر دلالت کر رہا ہے تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے تو یہ اس تاریخ سے خارج ہوا کہتے ہیں بھئی کوئی حرج نہیں یہ تاریخ سے خارج ہے کیونکہ جمع استلاحی کے اندر یہ داخل نہیں پھر یاد رکھئے اس کو اس میں جمع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں جمع جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جمع ہے تو کہتے ہیں فَقَوْمُ وَرَهْتُن وَنَحْهُتَ قَوْمُ الرَّهَتْ قَوْمُ الرَّهَتْ اور اس جیسے الفاظ جو ہیں وَإِنْ دَلَّ عَلَىٰ آحَادٍ اگرچہ وہ افراد پر دلالت کرتے ہیں لیکن نَهُ لَيْسَ بِجَمِن لیکن یہ جمع نہیں ہے اِذَّا مُفْرَدَ لَهُو کیونکہ ان کا مفرد نہیں ہے تو پھر ان کو کیا کہیں گے اس میں جمع کہتے ہیں اور یہ تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرتے ہیں سُمَّ الْجَمْعُ عَلَىٰ قِسْمَئِنِ مُسَحَّحُن پھر جمع دو قسم پر ہے ایک مُسَحح ہے اور چار پانچ لفظوں کے بعد آرہا ہے وَمُقَسَّرُن اور ایک جمع مُقَس ایک جمع مُسَحح ہے اور ایک جمع مُقَسَّر ہے جمع مُسَحح جس کو جمع سلامت بھی کہتے ہیں جمع مذکر سالم اور جمع مُعنف سالم یہ جمع سلامت ہے جس میں مفرد کا وزن جمع کے اندر بھی سلامت رہتا ہے اور جمع مُقَسَّر قصر کا معنی ہے توڑنا مُقَسَّر جس میں مفرد کا وزن توڑ دیا گیا ہے جیسے رجل کی جمع رجال دیکھو وزن ٹوٹ گیا اور ایک جمع سالم ہے یا جمع مُسَحح ہے یا پھر جمع سلامت ہے تو وہ جیسے مُسْلِمُن کی جمع کیا ہے مُسْلِمُونَ دیکھو مُسْلِمُونَ کے آخر میں وَوْا اور نُون مِلَا دیا اور اس کے شروع میں وہ مُسْلِمُن پورا کا پورا اسی طرح موجود ہے مفرد کا وزن اس میں سلامت ہے تو اس کو کہتے ہیں جمع سلامت کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں سُمْ مَلْ جَمْعُ عَلَى قِسْمَ یعنی پھر جمع دو قسم پر ہے مُسَححُن ایک جمع مُسَحح ہے وَوْهُوَ مَعْلَمْ يَتَغَيِّرْ بِنَا وَاحِدِهِ وہ جمع ہے کہ بدلی نہ ہو اس میں واحد یعنی اس کے مفرد کی بینا اس کے مفرد کا وزن اس میں اس کے مفرد کا وزن بدلا نہ ہو جیسے مُسْلِمُون اس میں پورا مُسْلِمُون اسی طرح سلامت ہے وَمُقَسْرُن اور دوسری جمع مُقَسْر ہے وَوْهُوَ مَا يَتَغَيِّرُ فِيهِ بِنَا وَاحِدِهِ وہ جمع ہے جس میں بدل جائے اس کے مفرد کا وزن وَالْمُسَحَحْ وَالَا قِسْمَئِنِ پھر جمع سلامت کتنی قسم پر ہے جو قسم ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مونت سالم تو کہتے ہیں وَالْمُسَحْحَحْ وَالَا قِسْمَئِنِ جمع سلامت جو ہے دو قسم پر ہے مُذَقْرُن ایک مُذَقْر ہے بھئی مُذَقْر ہے اور فَمُذَقْرُن تو جمع سلامت کی دو قسمیں ہیں مُذَقْرُن اور آگے آرہا ہے وَمُعَنَّسٌ دوسری قسم مُعَنَّس ہے ایک صفحے کے بعد جا کر آرہا ہے بھئی وَمُعَنَّسٌ دوسری قسم کیا ہے مُعَنَّس ہے بھئی جی اچھا تو مذکر اب جمع مذکر کے بارے میں بتلانے لگیں کہتے ہیں وَهُوَ مَا وَجَمَعَهَا اُلْحِقَ بِآخِرِهِ کہ مِلَا دیا جائے اس کے آخر میں وَهُونَ ایسا وَهُ مَذْمُومٌ مَا قَبْلَهَا جس کا ما قبل کیا ہو مذموم یہ مذموم یہ صفت ہے وَهُو کی وَهُونَ مَرْفُو تو مذموم بھی مرفو وَهُونَ مُفرَد تو مذموم بھی مفرد تو دیکھو یہ صفت ہے اور تو یہ صفت ہے وَهُو کی لیکن یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے مسلمون وَو مظموم ہے یا وَو کا ما قبل مظموم ہے وَو کا ما قبل مظموم ہے اسی طرح مسلمین آخر میں یا ملا دی اور یا مقصور ہے یا یا کا ما قبل مقصور ہے یا کا ما قبل مقصور ہے پہلے تاریخ سمجھ لیں جمع مذکر سالم اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں ایسا وَو جس کا ما قبل مظموم اور نون جڑا ہوا جس کے آخر میں یوں کہیں جس کے آخر میں وَو اور نون ہو اور اس وَو کا ما قبل کیا ہو مظموم یا جس کے آخر میں یا اور نون ہو اور اس یا کا ما قبل مقصور ہو تو کہتے ہیں جمع مذکر جو ہے وَهُوَ مَا أُلْحِقَ بِ آخِرِهِ وہ ہے جس کے آخر میں ملایا جائے وَو اَسَا وَو مضموم ما قبلہ کہ جس کا ما قبل کیا ہو مضموم یاد رکھو یہ ما قبلہ یہ ما موصولہ ہے اور یہ نائب الفاعل ہے مضموم ان کا مضموم کون ہو ما وہ جو ما قبلہ جو اس سے پہلے ہے سورت سمجھ میں آیا ایسا وہ ہو کہ مضموم ما قبلہ کہ مضموم ہو اس کا ما قبل وَنُونُن مَفْتُوحَةٌ اور کیا ہو نونے مفتوحہ ہو اس کے آخر میں کَمُسْلِمُونَ جیسے کہ مسلمونہ ہے کَمُسْلِمُونَ سوال پیدا ہوتا ہے کاف جار رہا ہے مسلمونہ یہ تو وہ کے ساتھ آ رہا ہے حالانکہ جمع مذکر سالیم وہ حالتِ نسبی جری میں کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ آتا ہے تو پھر یہ مسلمونہ کیسے ہے جواب یہ یاد رکھئے یہ یہاں لفظ مراد ہے کیا مراد ہے لفظ مراد ہے یوں کہیں کہ وہ جو عبارتوں میں مسلمونہ وَنُونَ کے ساتھ آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے مسلمونہ رکھ دیا اس کا نام ہی تو اس وقت یہ علم ہے مراد لفظ ہے یعنی علم کے درجے میں ہے عالم کے درجے میں ہے تو کَمُسْلِمُونَ گوئے اس طرح حاز اللفظ کی تعویل میں ہے کَمُسْلِمُونَ جیسے کہ مسلمونہ ہے یہ یوں کہیں کَحَازَ حاز اللفظ جیسے کہ یہ والا لفظ ہے کونسا لفظ مسلمونہ مسلمونہ تو یہ حاز اللفظ کی تعویل میں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور یہاں سوال یہ کہ یہاں پھر بھی مسلمونہ کیوں لائے مسلمینہ ہی لے آتے مجروری لے آتے جواب یہ کہ بھئی یہ وَو وَنُون کی مثال ذکر کی جا رہی ہے تو اس کو وَو وَنُون ہی کے ساتھ ذکر کرنا پڑے گا اس کے ساتھ وَو وَنُون کے ساتھ ہی اور یہاں اس لیے کیونکہ مثال آپ وَو وَنُون کی دے رہے ہیں یہاں یا وَنُون والا لائیں گے تو مثال تو نہیں بنے گی انہوں نے کیا بتلایا ایسا وَو جس کا ماں قبل کیا ہو مضموم ہو اگر یہاں کاف کی وجہ سے جر دے دیں پھر تو اس میں تو وَو رہا ہی نہیں تو پھر اس کی مثال ہی نہیں بن سکے گی تو یہ حاضر لفظ کی تعویل میں ہے بھئی تو اس کا اعراب یاد رکھئے جو لفظ مراد ہو اس کا اعراب ہمیشہ تقدیراً بتلاتے ہیں کیسے بتلاتے ہیں تقدیراً جیسے یہاں کیسے کہیں گے کَمُسْلِمُونَ کَافْ جَارًا اور جس پر بھی حرف جر داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے مجرور تو ہے یہ اس وقت بھی مجرور ہی ہے بھئی تو کَافْ جَارًا اور مسلمون مجرور تقدیراً مجرور تقدیراً تو مراد اللفظ ہے مجرور تقدیراً ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی مجرور تقدیراً ہے تو جہاں پر بھی یاد رکھئے جہاں پر بھی لفظ مراد ہوگا وہاں اس کا اعراب تقدیراً بتائیں گے بھئی تقدیراً بتائیں گے اور اسی طرح یاد رکھیں اعراب حکائی بھی ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایک ہی ایک لفظ کسی جگہ کسی حکایت میں کسی واقعے میں کسی عبارت میں کسی شیر میں جس طرح استعمال ہوا ہوتا ہے آپ بیعینی ہی اسی شکل میں اسی اعراب کے ساتھ اس کو دوسری جگہ پر ذکر کرتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئی جیسے مثلاً فرض کریں اوپر کوئی عبارت ہوتی اور اس میں لکھا ہوتا مسلمونہ اس میں کیا لکھا ہوتا مسلمونہ اب آپ آگئے اس کی شرعہ بیان کر رہے ہیں اور آپ شرعہ میں کہتے ہیں جیسے اوپر مسلمونہ کا لفظ ہے کیا کہتے ہیں تو دیکھو اب یہ مسلمونہ آپ کہاں سے نقل کر رہے ہیں اوپر والی عبارت سے تو ایک جگہ سے اس کو حکایت کر رہے ہیں اس کو نقل کر رہے ہیں عبارت سے تو اس کو کہیں گے اور اسی عراب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس عراب کے ساتھ وہ وہاں آیا تھا اور وہاں مثلاً کیا تھا جانی مسلمونہ وہ ان کے ساتھ آیا تھا تو آپ اسی مسلمونہ کو اٹھا کر اپنے عبارت میں ذکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مثلاً بھئی مثلاً دیکھو اوپر آئی تھی عبارت جانی مسلمونہ اب آپ طلبہ کو سمجھا رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی فائل جو ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے جیسے کہ اوپر والی عبارت میں آیا مسلمونہ تو آپ کیا کہیں گے نحو مسلمونہ جیسے کہ مسلمونہ ہے اوپر والی عبارت میں اب دیکھو نحو مسلمونہ دیکھو نحو مضاف ہے مسلمینہ ہونا چاہیئے تھا لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ اسی لفظ اس کو جیسا حکایت میں آیا تھا اسی عراب کے ساتھ اس کو اپنے عبارت میں ذکر کرتے ہیں تو اب نحو مسلمونہ نحو ہے مضاف اور مسلمونہ مجرور تقدیر کیونکہ عراب حکائی ہے عراب عراب حکائی کیا ہے اس کا یعنی جو جیسا وہاں آیا تھا وہی یہاں ذکر کرتے ہیں وہاں وونون کے ساتھ یعنی رفے کے ساتھ تھا تو آپ نے یہاں بھی رفے کے ساتھ ذکر کیا مسلمونہ تو یہ تو ہے عراب حکائی کونسا ہے عراب حکائی لیکن خود اس کا یہاں پر عراب کیا ہوگا تو یاد رکھئے نحو مسلمونہ نحو کیا ہے مضاف اور مسلمونہ یہ ہے تو مجرور کیونکہ مضافلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو اس کا عراب تقدیراً بتلاتے ہیں کہ مجرور تقدیراً ہے تو یوں کہیں گے نحو مسلمونہ نحو مرفو لفظن مضاف مجرور تقدیراً اور مرفو لفظن بعراب حکائی مرفو لفظن مرفو ہے کونسے عراب کے ساتھ عراب حکائی وہ جو حکائیت میں تھا وہی عراب آپ بیان کر رہے تو کیسے نحو مسلمونہ نحو مرفو لفظاں مزا اور مسلمونہ مجرور تقدیراں اور مرفو مرفو لفظاں اعراب حکائی بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اعراب حکائی جہاں آئے وہاں اصل اعراب تقدیراں پھر بیان کیا جاتا ہے اسی طرح جب کوئی لفظ مراد ہو جیسے یہاں پر تھا کم مسلمونہ لفظ مراد ہے یہاں حکایت نہیں ہے بلکہ بقیدہ لفظ مراد ہے کہ یہ وانون کے ساتھ یہ لفظ آ رہا ہے دیکھو تو یہاں پر بھی اعراب کیسے بتائیں گے تقدیراں بتائیں گے محلن نہیں کیونکہ محلن اعراب مبنی میں آتا ہے یہ مبنی نہیں ہے تو یہ تقدیراں اعراب بتلائیں گے جہاں لفظ مراد ہو وہاں بھی اعراب تقدیراں اور جہاں اعراب حکائی ہو وہاں پر بھی اصل اعراب جو ہوگا وہ کیا ہوگا تقدیراں ہوگا تو کہتے ہیں جمع مذکر سالم وہ ہے جس کے آخر میں ایسا وہ ہو جس کا ما قبل مضموم ہو اور نون مفتوحہ ہو کم مسلمون جیسے مسلمون او یا ان مقصور ان ما قبلہا یا ایسی یا ہو مقصور ان کے مقصور ہو ما قبلہا اس یا کہا ما قبل یہ مقصور ان کون سے صفت ہے صفت بحال متعلق ہی ہے یعنی لفظوں میں تو صفت ہے یا کی لیکن وہ یعنی مقصور بلکہ اس کا ما قبل مقصور ہے تو یہ صفت بحال متعلق ہی ہے اور یہ ما قبلہا یہ ما موصولہ اس کا کہہ راب ہے مرفو ہے کیوں مرفو ہے محلن یہ نائب فائل ہے مقصور ان کا مقصور کون ہے ما قبلہا وہ جو اس یا سے ما قبل ہے تو وہ جمع مذکر سالم جس کے آخر میں یعنی مقصور آئے جس کے آخر میں ایسی یا ہو مقصور ما قبلہا جس کا ما قبل مقصور ہو وَنُونُنْ كَذَالِكَ اور ایسا ہی نون ہو یعنی نون مفتوحہ ہو کیا ہو اور نون مفتوحہ ہو لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَعَهُ اَكْسَارَ مِنْهُ تاکہ یہ دلالت کرے عَلَىٰ أَنَّ اس بات پر کہ مَعَهُ کہ اس کے ساتھ اَكْسَارَ مِنْهُ یہ اَكْسَارَ اَنَّا کا اسم ہے کیونکہ اَنَّا کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ خبر پر داخل ہوتا ہے اور میں پہلے ذکر کر چکا کہ جار مجروع یا ظرف آ جائے وہ کبھی مبتدہ نہیں بنتے اگر شروع میں آ بھی جائیں وہ دراصل کیا ہوں گے خبر مقدم تو یہ مَعَهُ کیا ہے ظرف ہے تو معلوم ہوا یہ خبر مقدم ہے اور اکثر کیا تھا مبتدہ مؤخر تھا پھر اس پر اَنَّا داخل ہوا تو یہ مَعَهُ اب کیا ہے اَنَّا کی خبر مقدم اور اکثرہ اس کا اسم مؤخر ہے اور اَنَّا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا اِنَّا اَنَّا وغیرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا ظرف آ جائے تو وہ اس کی خبر مقدم ہوگی اور آگے آنے والا لفظ اس کا اسم مؤخر ہوگا تو اس پر پھر آپ نے نصب پڑنا ہے بھئی لِيَدُ اللَّتَا کیے دلالت کرے حَلَا أَنَّا مَعَهُ اَكْثَرَ مِنْهُ کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہیں اس یعنی اس جیسے بھئی دیکھو مسلمن کا معنی تھا ایک مسلمان سب سے پہلے تصنیہ پہ آ جائے ہم نے تصنیہ کی بحث پڑھی تھی تصنیہ کسے کہتے تھے جس کے آخر میں الف نون یا یانون ملا دیتے ہیں اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ اسی جیسا یعنی اسی کی جنس کا ایک اور فرد بھی ہے جیسے جیسے رجلن رجلن مفرد تھا اسی کے آخر میں میں نے الف نون لگایا رجلانی یہ الف اور نون اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس رجل کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے کیا ملایا الف نون اس رجل کے ساتھ اسی کی جنس کا یعنی ایک اور رجل بھی ہے اسی کی جنس کا ایک اور فرد بھی ہے یعنی ایک اور رجل بھی ہے تو رجلن یہ نے کیا بتلایا ایک رجل ہے یعنی اس رجل کے ساتھ اسی جیسا ایک اور رجل بھی ہے اور میں نے بتلایا تھا اسی جیسا اس کا یہ معنی نہیں کہ اسی جیسی شکل و صورت بلکہ اس کی طرح ہو بلکہ معنی یہ اس کی جنس ہوتی ہے جیسے وہ رجل ہے یہ دوسرا بھی کیا ہے رجل ہے ایک ہی جنس ہے دونوں کی تو رجلانی پھر سنو رجلان رجلانی تثمیہ ہے کس کی رجل کی رجل کے آخر میں الف نون ملا کر کیا بنایا گیا تثنیہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہ جو رجل جس کے ساتھ الف نون ہم نے ملایا ہے اس رجل کے ساتھ جب یہ رجلانی بن گیا اب اس کے ساتھ اسی جیسا یعنی اسی کی جنس کا ایک اور فرد بھی ہے یعنی ایک اور مرد بھی ہے تو کل کتنے مرد ہو گئے دو سورہ سمجھ میں آگئے اب یہی یہی جمع میں دیکھ لیں جیسے مسلمون مسلمون جہاں مذکر سالین کی بات چل رہی ہے نا مسلمون مفرد تھا اسی مسلمون کے آخر میں ہم نے واؤ اور نون ملا دیا یا یا اور نون ملا دیا تو مثلا واؤ اور نون ملایا مسلمون یہ واؤ اور نون اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمون جو پہلے کیا تھا مفرد تھا اسی کے ساتھ اب اسی کے ساتھ اب کیا ہے اور اس سے دیکھو تسمیہ میں رجلانی پہلے کیا تھا رجل ایک رجل کیا تھا ایک اسی کے ساتھ ایک اور آ گیا تو یہ جو ایک اور آیا یہ بھی اس پہلے کی طرح ہے یعنی وہ بھی ایک تھا یہ بھی کیا ہے ایک ہے تو رجلانی ہو گیا سورہ صاحب لیکن مسلمونہ میں ایسا نہیں مسلمونہ میں پہلے کیا تھا مسلمون ایک تھا اب جب بن گیا مسلمونہ اب اس ایک مسلم کے ساتھ ہم نے کیا بنیلایا ہے وہ اور نون تو اس ایک تو اب مسلمونہ کس بات پر دلالت کر رہا ہے اس مسلم کے ساتھ اسی جیسا یعنی ایک ہی اور مسلم ہے یا اس سے زیادہ اور مسلم ہے دیکھو یہ خود تو ہے ایک تو اسی کا مثل بھی کیا ہوگا ایک اسی کا مثل بھی کیا ہوگا ایک تو اس کے ساتھ اسی کا مثل ہو پھر تو یہ تو تصنیہ بنے گا حالانکہ مسلمونہ تو تصنیہ نہیں وہ تو کیا ہے جمع معلومہ اسی کے ساتھ اس کا مثل یعنی اسی جیسا ایک نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ اس جیسے ہیں یہ خود تو ہے ایک ایک سے زیادہ کیا ہوئے کم از کم دو تو کم از کم اس کے ساتھ دو یا تین یا چار اور چاہے دو ہو چاہے تین یا چار وہ اس ایک سے کیا ہیں اس سے زیادہ ہیں اس سے کیا ہیں بھئی دیکھو نا دوبارہ سمجھو دوبارہ سمجھو تصنیہ کی تاریخ تصنیہ کسے کہتے تھے مثلا رجلون رجلون کتنے پر دلالت کر رہے ہیں ایک فرد پر اسی رجلون کے آخر میں ہم نے علف نون ملا دیا یا یار نون ملا دیئے اب رجلانی بن گیا تو یہ جو علف اور نون ملائے یہ کس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ دیکھو پہلے تھا رجلون اب اس رجلون کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور بھی ہے اسی کے مثل یعنی جیسے یہ ایک رجل ہے دوسرا بھی ایک رجل ہے تو وہ بھی اسی کے مثل ہو گیا جنس بھی یہی اور اسی کے برابر یہ ایک ہے وہ بھی کیا ہے ایک تو کل کتنے ہو گئے دو تو اب ہو گیا رجلانی تو یہ علف نون نے کیا بتایا کہ رجل جو پہلے ایک تھا اب اس کے ساتھ اسی جیسا ایک اور بھی ہے یعنی یہ دو ہیں رجلانی کتنے ہیں دو آدمی ہیں جبکہ مسلمونہ میں دیکھو مسلمون کتنے پر دلالت کر رہا تھا ایک پر ایک پر دلالت کر رہا تھا اور جمع کم از کم کتنے پر دلالت کرتا ہے تین یا تین سے زیادہ پر تو مسلمون دلالت کر رہا تھا ایک اب اس کے ساتھ کم از کم کتنے اور ہوں تو پھر یہ جمع بنے گا کم از کم دو اور چاہیے دو اور چاہیے دو یا تین یا چار جتنے بھی اور ہو جائیں وہ سب اس میں آ جائیں گے لیکن کم از کم کتنے چاہیے دو تو اس ایک مسلم اس کے آخر میں وو اور نون ملا دیا اب یہ کس پر دلالت کر رہے ہیں جامعہ پر اور جامعہ کم از کم کتنے ہوتے ہیں تین یا تین سے زیادہ تو یہ وو اور نون اس پر دلالت کر رہے ہیں یہ جو ایک مسلم تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس سے زیادہ اسی جیسے اور بھی ہیں اس سے یہ خود کتنا ہے تو اس سے زیادہ کون ہوئے دو تو یعنی اس کے ساتھ اس سے زیادہ یعنی دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں یعنی ایک سے زیادہ اس ایک کے ساتھ اس سے زیادہ اسی جیسے اور بھی ہیں بات سمجھ میں آگئی اس ایک کے ساتھ اس سے زیادہ اس سے زیادہ کتنا ہیں دو کم از کم یا اور زیادہ دو یا زیادہ اس سے زیادہ ہو گئے وہ اس کے ساتھ ہیں تو اب پہلے یہ ایک تھا اور زیادہ کتنے دو یا تین یا چار تو وہ اب ساروں کا مجموعہ بن گیا ان سب پر یہ دلالت کر رہا ہے صورت سمجھ میں آگئے تو یہ مسلمن ہوا ایک اور اس سے زیادہ کتنے ہو گئے تو دوسری طرف صرف یہ دو رکھو ایک طرف ہے ایک مسلمن اسی ایک مسلمن کے آخر میں ہم نے کیا جوڑ دیا وہ اور نون یہ وہ اور نون اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمن ہیں اب اکیلا نہیں ہیں اس کے ساتھ اور بھی ہیں اور وہ اور جو ہیں وہ اس کے برابر ہیں اگر اس کے برابر ہیں تو یہ تو ایک ہے تو وہ بھی کتنا ہوگا ایک تو یہ تو کل کتنے ہو جائیں گے دو حالانکہ مسلمون ہیں تو دو پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ دو سے زیادہ معلوم ہو اس ایک مسلم کے ساتھ اب اور بھی ہیں جو اس سے زیادہ ہیں یعنی کم از کم دو یا دو سے زیادہ ہیں تو اس ایک کے ساتھ اس سے زیادہ اوروں کو بھی جوڑ دیا تو کتنے بن گئے تین یا چار یا پانچ بن گئے سورہ سمجھ میں آگئے اب جمع پر دلالت ہو گئے تو ہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے آخر میں ایسی یا ہو مقصور ما قبل ہا جس کا ما قبل مقصور ہوا نون ان کا ذالکہ اور ایسا ہی نون ہو یعنی مفتوح نون بھی ہو لیدل اللہ تاکہ وہ دلالت کرے علا انا معاہو کہ اس کے ساتھ وہ جس کے ساتھ آپ نے کیا جوڑا ہے وہ اور نون یا یا اور نون کہ اس کے ساتھ اکثارا منہو اور زیادہ ہیں منہو اس سے زیادہ اور بھی ہیں یعنی وہ خود ایک ہے اور ایک سے زیادہ دو یا تین اس کے ساتھ اور بھی ہیں تو جمع بن گیا سورہ سمجھ میں آگئے نحو مسلمین جیسے مسلمین یہ تو صحیح کے اندر تھا بھئی نحوی صحیح مراد ہے نحوی بحث کرتا ہے اعراب سے لہذا نحوی صحیح کسے کہیں گے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو وہ ہے صحیح اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ ہے ناقص بھئی تو کہتے ہیں یہ جو ہم نے ذابطہ بیان کیا کہ آخر میں واؤ اور نون جوڑ دو یا یا اور نون جوڑ دو ایسا واؤ ہو جس کا ماقبل مضموم ہو اور یا ایسی ہو جس کا ماقبل مقصور ہو یہ صحیح کے اندر تھا ناقص کے اندر وہاں کیا کریں گے وہاں جمع مذکر سالم کیسے بنائیں گے چلیے بس بھئی ہاں دہو المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام موسیقی موسیقی